دوستو آج ہم ایک شورٹ مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں جو 2019 میں آئی فلم جس کا نام ہے سٹرکو مووی شروع ہوتی ہے ہم اکیلی لڑکی اینہ کو دیکھتے ہیں جو گھر میں فاسٹڈ یوز کر رہی ہوتی ہے شاید اسے گئی چوڑ لگی ہوتی ہے ابھی اس کا فون رنگ کرنے لگتا ہے پر وہ آنسر نہیں کرتی اگلے ہی پہلو سے اسی نمبر سے بائیس میں سجاتا ہے جو اس کے ایکس بائی فرینڈ کا ہوتا ہے وہ اسے بہت نس کر رہا تھا اسے بہت بھوک لگی تھی اس کے ہاتھ میں نوڈلز کا پاول تھا جو اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اسے کلین کرنے کے لیے نیچے جھکتی ہے اور اس پر جو ہاتھ پر چھوڑ لگی تھی اس کا بلڈ اس کلین پر گر جاتا ہے اسے کلین کرنے لگتی ہے وہ کلین نہیں ہوتا بلکہ زیادہ سپیلٹ ہو جاتا ہے اینہ جو ایکا فیبی کی پیشنٹ تھی اس پیشنٹ کو اپنے آس پاس کسی نہ کسی ہونے کا احساس بنا رہتا ہے جس کے ڈر سے اس نے خود کی دنیا اپنی چار دیواری کے اندر ہی قید کر لی تھی جب اسے بھوک لگی تھی وہ فریز کھول کر دیکھتی ہے لیکن فریز میں کچھ بھی نہیں تھا اب اینہ کھانا آن لائن آرڈر کرتی ہے اب اینہ ایک پینٹک کو دیوار پر لگاتی ہے اور اس جب وہ کیل کو ٹھوکتی ہے تو وہاں پر ایک ہول ہو جاتا ہے اور اس پر جھاں کیا دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا تو وہ کٹن سے دیکھتی ہے کہ ٹیلیوری بوائے آیا ہے پر اینہ کافی دیر پات گیٹ کھولتی ہے جب ٹیلیوری بوائے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ ایک جھٹکے سے سامان کو اندر کرتی ہے اور جلدی سے گیٹ کو بند کرتی ہے اس کے بعد وہ کسی کو ٹیکس کرتی ہے کیونکہ لینلوڈ تھا اسی سے اینہ نے کچھ دیر پہلے ہی گھار کریتا تھا پہلے اسے ٹیکس کرتی ہے پالکیس ہال کے بارے پوچھ دی ہے کیا وہاں پر ہال کے پیچھے کوئی سیکرٹ روم ہے جس پر وہ منع کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ٹیلیوریٹین وہ سونے جاتی ہے پہلے اسے وہاں نید نہیں آ رہی تھی کیونکہ ابھی بھی اس کے معنی میں وہ ہال کو لے کر کچھ چال رہا تھا وہ جیسے اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اسے وہاں پر ہال میں کچھ ریفلیکٹ کھل ہوتا ہے مانے کہ اس کے کلوز آیا اور اس کے آنکھیں کھول جاتی ہیں اب اینا آنے اسی کھیل کرتی ہے اور پہنے ڈاکٹر سے سکائبی کے ذریعے بات کرتی ہے ڈاکٹر ناوٹس کرتی ہے اینا کی طبیعت سے نہیں ہے وہ اسے کلینک وزیٹ کرنے کا بولتی ہے وہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے صرف اسے کولڈ ہے اب ڈاکٹر سے میڈینیشن کرنے کا بولتی ہے اور اس کی کاف کو دیکھ کر میڈیکل سٹورز پر جا کر کچھ دوائی لینے کے لیے بولتی ہے اینا بھی ریڈی ہو کر جانے کی بہت کوشش کرتی ہے وہ ہاتھ میں چاپی تک اٹھاتی ہے اور وہ گھر سے باہر جانے کی ہمت نہیں کر پاتی اور تھاکھار کے وہ ساری دوائی آن لینڈ آٹر کرتی ہے اب خود میڈیٹیشن کرنے پیٹ جاتی ہے اور وہ ٹھیک سے کار نہیں پاتی اور اس کے گھر کے ڈورنگ کرتی ہے جو اس کی دوار ٹلیور ہوتی ہے وہ کاف سیرپ کا ایسے ڈرینک کی طرح پی رہی تھی آج اس ہال پر اسے کچھ بال نظر آتی ہیں جسے وہاں سے ریموو کرتی ہے اینا کی خانسی بڑھتی جارہی تھی اور اس کے طبیعہ دور بگڑتی جارہی تھی اب رات کو اینا نیٹ پر اس ہال کے بارے میں سرچ کرنے لگتی ہے لیکن سرچ کرتے کرتے بس ہو جاتی ہے اب بیچ رات میں اینا بیٹ سے اجانک اٹھتی ہے تو وہ اس ہال کی طرف دیکھتی ہے اینا کو دیکھ کیسے لگ رہا تھا جیسے اینا وہ ہال اس کو اپنی طرح بلا رہا تھا اینا اس ہال کے قریب جاتی ہے جس میں اسے ٹینٹیکل جیسا کچھ نکل رہا تھا اینا اس ٹینٹیکل کو کس کرنے کوشش بھی کرتی ہے اب ہم اینا کو نیٹ سے جاکتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب وہ صرف اس کا سپنا تھا اب اس کا دروازہ کو زور زور سے کھٹ کٹا رہا تھا وہاں پر اس کے ایک کوئی فرینڈ آئے تھا وہ اسے کہتا ہے وہ اس کے کچھ دیرے کے لئے باتیں کرنے آیا ہے اور اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا لیکن اینا آلڈیٹی ڈری ہوئی تھی اس دروازے کے پاس بیٹھ جاتی کیونکہ کافی ڈری ہوئی تھی وہ اسے یہ پوچھنا چاہتا تو آخر اس سب کب تک چلے گا وہ زور سے اس کے دروازہ پر پانچ مارتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم اندر اور تمہاری کار باہر ہے مطلب کہ تم اندر ہو اینا وارڈ آر جاتی ہے اور دروازہ نہیں کھولتی کافی چکویسٹ کرنے کے بعد وہ دروازہ جب نہیں کھولتی تو اینا کے ایکس بائی فرینڈ وینڈر کے دروازے پر ایک پیپر پیس کر کے سلا جاتا ہے اینا بھی اس وقت میں وہاں سے نہیں ہلتی جب تک اپنے ایکس بائی فرینڈ کی گاڑی کی جاتے ہوئے نہ سن لے اینا جب اس پیپر کو دیکھتی ہے وہاں پر لکھتا تھا اب اینا پولیس کو گلاتی ہے اور اپنے ایکس بائی فرینڈ کے کلاف ایف آئی آر بکھواتی ہے اس پر پولیس آفیسر کہتا ہے وہ اسے چھوٹی چیز کے لئے اسے ریسٹ نہیں کر سکتے اور اسے اگنس تمہارے پاس پر کوئی سٹرون ایویڈنس بھی نہیں ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے وہ اسے ریسٹ کیا جا سکے اگر ساتھ ہی تم یہاں پر کلی رہتی ہو تو ہمیں سیکیورٹی کیمراز لگانے چاہیے اب یہ سیکیورٹی گارڈ کی اسے بادشی لگتی ہے تو وہ خود ہی اپنے کیمرے سٹ کرتی ہے اب اینا کے طبیعہ دور زیادہ خراب ہو رہی تھی اس کے لئے کاف سیرپ بھی لیتی ہے لیکن اسے بھی اسے کوئی ریلیف نہیں ملتا اسے طرح وہ ہول دکھایا جاتا ہے جس سے ایک عجیب سی جانوروں جیسی آوازیں آ رہی تھی جیسے اس کے اندر سے کوئی ہٹ کٹا رہا ہو اب وہ ہول لیک ہونے لگتا ہے اور لیک ہوتے ہوتے اس میں ایک بڑی سی درار پڑ جاتی ہے اب اینا کو رات کو لیڈیا کا وائس میسج جاتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات ہے یہ گھر نائٹی فورٹی ون میں بنا تھا بڑا سا پرانا ہے بس کچھ لوگوں کو یہ ڈرام نہ لگتا ہے پر تم تو بریو گیرل ہو اسے موٹیویٹ کر رہی تھی اینا کو اس کی باتیں سنکہ اچھا لگتا ہے اسے ٹھینک سکول بوٹنائٹ بول کر یہاں سے پھون کچھ لگتی ہے اب اینا اپنے روم کے گیٹ کو لاک کر کے سنگ جاتی ہے بیچ رات کو جب اس کی جاگ ہوتی ہے تو اپنے آب کو ہول کے پاس پاتی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس ہول کے نیچے سو رہی ہے اینا اٹھ کر اپنے واپس روم میں جانے لگتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آتا ہے اب اسے اٹھا کے دیکھتی ہے وہ ایک دانت ہوتا ہے اینا پینک ہو کر اپنے دانتوں کو چیک کرتی ہے اچھاتی تو اپنی ٹنگ سے اس کو چیک کر سیتی ہی لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے دانتوں کو چیک کر دے لگتی ہے اس ہول سے زور سے آوازیں آنے لگتی ہیں اینا ایک بار پھر اپنے روم میں آکے دروازہ لوگ کر کے سوتی ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی اور ایک لپٹوپ بکھاتی ہے اور سی سی ٹی وی کیمراز دیکھنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے وہ خود اس ہول کے پاس جاتی ہے اور اپنے موں سے بوڈی پارٹس نکال کر اس ہول میں ڈال رہی تھی اینا کوئی جہاں کچھ سمجھ نہیں آتا اور بہت زیادہ ڈھار جاتی ہے بس وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی ہے وہ وہاں سے بھاگتی اور اچانک وہاں پر رک جاتی ہے اور ہمیں یہی ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہول اسے اپنی طرف اولا رہا ہو آج وہ اپنے ڈر کا سامنا کرنے کے ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ خود کے ڈر کا اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتی ہے اب وہ غصے میں ایک ہیمر لے کر اس ہول والی دیوار کو تھوڑنے لگتی ہے جس کے اندر اسے ایک دارک روم نظر آتا ہے جب وہ روم کے اندر جاتی ہے تو اسے وہاں پر ایک خیر نظر آتی ہے اور اس میں ہیمر بوڈی پارٹس لوڑے ہوئے تھے اس کے بعد ایک ہاتھ جو خون میں لطفت ہوتا ہے اینا وہ کبنی طرف بلاتا ہے اینا کی کنیشن اس میں ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی کی کنٹرول میں ہو اور اس کرسی کی طرف کسی چلی آ رہی ہوتی ہے جبکہ اینا اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی جب اس کے پاس پہنچتے تو وہ اس چیر پر جا کے پیٹ جاتی ہے کرسے وہاں پر دات اور انگلیوں سے بنا ہوا مکھٹ پناتے ہیں جیسے وہ اس کے اندر دھکیلتا ہے اینا کو وہاں پر ہوش آ جاتا ہے وہ وہاں سے چھڑوا کر اس کرسی پر ہیمر دے مارتی ہے نیکس چین میں ہم اس کی خود کو کار کو ہیمر مارتے ہوئے دیکھتے ہیں مطلب کہ وہ ہیمر کسی چیر پر نہیں اس نے خود کی کار پر مارا تھا مطلب وہ صاحب اپنا خواب دیکھ رہی تھی جوگن کرتے ہوئے ایک لڑکی اس کا فوٹو کلک کرتی ہے اور اینا بھی سمجھ جاتی کہ وہ صاحب اس کا ڈر تھا صرف اس کا خواب تھا جو اس پر حابی ہو رہا تھا اور آج اپنے گھر سے وہ باہر نکل آئی تھی اور یہاں پر آنا بہت خوش ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ایمووی ہیمر ختم ہو جاتی ہے